نیوزی لینڈ نے پہلی بار ویمنس ٹی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا خطاب جیت لیا ہے ٹیم نے روی بار کو دوبائی انٹرنیشنل شٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں ساؤتھ افریقہ کو 32 رن سے ہرائیا ساؤتھ افریقہ نے ٹاؤس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوور میں 5 وکٹ پر 158 رن بنائے جواب میں ساؤتھ افریقہ 20 اوور میں 9 وکٹ کھو کر 126 رن ہی بنا سکی نیوزی لینڈ کے لیے ایمیلیا کیر نے 43 رن بنائے اور 3 وکٹ بھی لیے انہیں پلئر آف دا میچ چنا گیا کیوی ٹیم 14 سال بعد فائنل میں پہنچی تھی اس سے پہلے ٹیم 2009 میں اور 2010 میں رن ار اپ رہی تھی وہیں ساؤتھ افریقہ کا لگتار دوسری بار فائنل تھا اس سے 2023 میں آسٹریلیا سے ہار ملی تھی ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ کی شروعات اچھی رہی تھی کپتان لورا ویلوائٹ اور تزمن برٹس نے پہلے وکٹ کے لیے 51 رن کی ساجداری کی لیکن یہ ساجداری ٹوٹتا ہے ساؤتھ افریقی ٹیم نے لگتار انترال میں وکٹ کھوڑ